پھر اس کے بعد بڑا اہم سوال یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ کیا قرآن سمجھ کر پڑھنے سے عام انسان گمراہ ہو جاتا ہے نعوذ باللہ یہ کیسا تصور ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے ہر انسان سے یہی تو مطالبہ کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں دعوت ہی دے رہے ہیں کہ قرآن مجید اسی لیے اتارا گیا ہے تاکہ اس کی آیتوں میں تدبر کیا جائے غور کیا جائے اور آدمی جب معنی اور مطلب پڑھتا ہے ٹرانسلیشنز وغیرہ پڑھتا ہے ماشاءاللہ سے دنیا کا بہت سارا علم اس کے پاس ہے اور جب وہ آدمی ٹرانسلیشن اٹھا کر پڑھے گا بہت ساری باتیں اس کو خود بخود سمجھ میں آئیں گی کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو اس کو سمجھنے میں ذرا دشواری پیدا ہوگی تو پھر جانکاری رکھنے والوں سے وہ معلوم کر سکتا ہے کہ میں نے قرآن کی یہ آیت اور اس کا یہ جناہ ٹرانسلیشن میں نے پڑھا تو مجھے اس میں ذرا دشواری ہو رہی ہے آپ سمجھائیے لیکن یہ کہنا کہ عام انسان اگر قرآن سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا یہ کتنی بڑی جناہ جناہ اس کو کیا کہا جائے میرے اپنے پاس جناہ لفظ نہیں کہ قرآن اسی لیے آیا ہی ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے ہر آدمی اس کو سمجھنے کی جناہ اس کی ضرورت ہے بالکل تو ایسے میں ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کا کام صرف چند لوگوں کا ہی ہے بس وہی سمجھ سکتے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی قرآن سمجھ نہیں سکتا اس کے بس میں نہیں ہے جبکہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے انتہائی آسان ہم نے بنایا ہے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو پھر اس کے بعد ہم یہ تصور لے کر بیٹھیں اور عوام کے ذہنوں میں اس طرح کی بات ڈال دیں کہ ہاں بھائی یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے آپ نہیں سمجھ سکتے اللہ کا کلام اسے پڑھنے کے لیے کتنے علوم چاہیے وہ علوم اگر نہیں ہے تو پھر آپ پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے نعوذ باللہ قرآن پڑھ کر کوئی بندہ گمراہ ہو سکتا ہے تو یہ قرآن سمجھنے ہی کے لیے آئی ہوئی کتاب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں تو بہرحال آدمی ٹرانسلیشن ہاں ٹرانسلیشن کے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں کبھی کبھی ٹرانسلیشن کرنے والے بہت الٹے سیدھے لوگ بھی غلط مقاصد لے کر ٹرانسلیشن کرنے والوں نے بھی کیا ہے اب آدمی کی ذمہ داری یہ ہے کہ میں جس ترجمہ اور ٹرانسلیشن کو پڑھنا چاہتا ہوں پہلے تحقیق کرلوں کہ ہاں یہ بالکل آثنٹک ہے کہ نہیں ہے کیونکہ بہت سے شیعہ حضرات وغیرہ نے بھی ٹرانسلیشن کیا ہے ترجمہ کیا ہے یہودیوں نے بھی کیا ہے ٹرانسلیشن اب وہ سب جب ٹرانسلیشن کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ الٹا سیدھا ایک مسلمان کا دماغ خراب کرنے کے لئے ہی جنہوں بہت کچھ کریں گے تو آدمی ٹرانسلیشن پڑھنے سے پہلے ترجمہ اور تفسیر وغیرہ پڑھنے سے پہلے یہ جان لے کہ ہاں اس کا ترجمہ کرنے والا کون ہے اس کی تفسیر کرنے والا کون ہے کیا قابل اعتماد عالم ہے یا نہیں ہے بس یہ جاننا ہے اور پھر اس کے بعد جس زبان میں بھی وہ پڑھنا جانتا ہے تو اس زبان میں اس کو جنہ پڑھ سکتا ہے تو قرآن جی اسی طرح سے لوگوں کے ذہن میں ایسی بات ڈال ڈال کر قرآن سے گویا دور کر دیا گیا ہے کہ قرآن یہ ایسی کتاب ہے ایسی عظیم کہ اسے عام آدمی نہیں سمجھ سکتا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا نعوذ باللہ یہ بہت بڑی جنہ جرعت ہے کہ اللہ کے کلام سے ایک طرح سے سمجھئے کہ روکنے کی کوشش ہو رہی ہے اللہ کا کلام بلکل جنہ سمجھنے ہی کے لیے اترا ہے اور اسے سمجھنے کی کوشش ہر بندے کو کرنی چاہیے